بارہ جولائی دوہزار تیریس سلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو انگور کی بیل کو کب انگور لگتے ہیں؟ کیا انگور کی بیل گملے کے اندر انگور دے سکتی ہے؟ پودے کی کتنی عمر ہو جائے تو پھر انگور لگنا شروع ہوں گے؟ کیا انگور کو پرمنٹ ہم گملے کے اندر ہی لگائے رکھیں یا پھر کیاری کے اندر لگائے رکھیں تو کیا اس کو وقت کے ساتھ ساتھ پھل لگتا رہے گا؟ اور پھل کس موسم میں لگتا ہے اور کب تک وہ پک جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب دینے والا ہوں انگور کی بیل کلم سے بھی لگ جاتی ہے اور بیٹ سے بھی لگتی ہے یہ دیکھئے یہ انگور کی بیل میں نے کلم سے لگائی تھی دسمبر کے مہینے میں اس کی کلم لگا لی جاتی ہے جب دوربنٹ پیریڈ ہوتا ہے جب پودے کے اوپر کوئی پتہ نہیں ہوتا صرف ٹہنیا ہی رہتی ہیں اس سٹیج کے اوپر ہم کلمیں کارتے ہیں اور مٹی کے اندر یا جہاں پر بھی جیسے بھی لگانا ہو اس کو لگا دیتے ہیں فروری سے مارس کے مہینے میں اس کی گروہ شروع ہو جاتی ہے اور یہ بھی ایک بیل بننا شروع ہو جائے گی بیٹ سے لگانا تھوڑا محنت والا کام ہے کیونکہ بیٹ جب اگے گا آہستہ آہستہ سے بڑا ہوگا لیکن کلم جیسے ہی ہم کٹ کر لگاتے ہیں کلم کی مچورٹی پہلے سے ہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو آرڈی ہم نے ایک پودے سے کٹا ہوتا ہے تو اس کی گروہ بھی جلدی شروع ہو جاتی ہے اور جلدی ہی پودہ مچور ہو جائے گا اور جلدی ہی اس کو پھل بھی لگے گا جب کلم کی روٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور چھوٹے سے گملے کے اندر روٹس باؤنڈ ہونے لگے تو ہمیں اس کو بڑے گملے کے اندر شفٹ کرنا ہی بڑتا ہے اگر ہم اس کو بڑے گملے کے اندر شفٹ نہیں کریں گے تو ایک لیمٹ تک اس کی گروہ بڑے گی جیسے ہی مٹی کے اندر اس گملے کے اندر جڑے زیادہ آئیں گی تو روٹس باؤنڈ ہو جائیں گی اس تو جڑوں کی نئی گروتھ نہیں ہو پائے گی کیونکہ جگہ ہوگی تو نئی جڑے آئیں گی تو کیا ہوگا پودے کی ٹہنیوں کے اوپر پتے کم آنے لگیں گے پتے پیلے ہو کر گھرنا شروع ہو جائیں گے پھر پودے کی گروتھ بھی رک جائے گی کیونکہ یہ پینیل پودہ ہے پرمنٹ پودہ ہے کئی سالوں تک رہتا ہے اس کی نیچر ہے اس نے بڑھتے ہی جانا ہے کئی سالوں تک تو اگر پودہ اوپر سے بڑا ہوگا اس کا مطلب اس کی روٹس بھی تو اسی حساب سے بڑی ہوتی ہیں جتنی زیادہ جڑوں کو جگہ دیں گے اتنا زیادہ پودہ اوپر سے بوشی ہوگا اور اس کو پھل بھی لگے گا کلم سے لگی ہوئی انگور کی بیل کی جب عمر ایک سال ہو جاتی ہے اور وہ بڑے گملے کے اندر لگی ہو تو اس کو چانس ہوتا ہے کہ پہلے سال ہی پھل لگنا شروع ہو جائے نہیں تو دوسرے سال تو دیفینیٹلی اس کو پھل لگتا ہی لگتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انگور کی بیل بہت بڑی ہو جائے اور شیڈی ایڈیا بھی آپ کو پروائیڈ کر دے جیسے کہ میرے اس ٹیرس کے اوپر بہت لمبی لمبی سی ٹیہنیاں ہو چکی ہیں جہاں پر بھی دیکھتے ہیں ٹیہنیاں ہی نظر آتی ہیں انگور کی آپ یہ دیکھئے اس ٹیرس کے اوپر اس ایڈیا میں بھی انگور کی بیل کی گروتھ ہو رہی ہے یہ دو بیلیں میں نے لگائی ہوئی ہیں ایک ٹائر کے اندر یہ گملا بنا ہوا ہے ٹائر کا ہے اس کی گہرائی تقریباً آٹھ سے نو انچ ہوگی یا پھر ایک فٹ میکسیمم ہوگی اور اس کی اوپر سے چوڑائی تقریباً دو فٹ سے ڈائی فٹ ہے تو اس کے اندر دو بیلیں لگی ہوئی ہیں دو ٹیہنیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں یہ موٹی موٹی سی ٹہنیاں یہی پودے ہیں تو جتنی زیادہ جگہ دیں گے اتنا زیادہ اچھا رہے گا اور فل دوپ والے ایریا میں آپ نے اس کو لگانا ہے اگر بیل کو دوپ والے ایریا میں نہ بھی لگائیں تو بھی گروتھ کرتی ہیں اگر آپ نے شیڑی ایریا میں یا دیوار کے ساتھ بیل کو لگا رکھا ہے بیل کی ایک نیچر ہوتی ہے کیونکہ اس نے بیل ہی بننا ہے اس کی لمبی لمبی سی ٹہنیاں ہی نکلنی ہیں تو اٹومیٹکلی جہاں سے سورج کی دوپ آ رہی ہوگی اسی ڈائریکشن میں پودے کی گروتھ بیل کی گروتھ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی وہ اٹومیٹکلی ہی اپنا راستہ ڈیفائنٹ کر لے گی اس لیے شیڈی ایریا میں لگائیں یا پھر دوپ میں لگائیں لیکن دوپ والے ایریا میں پھل دار پودے کو لگانا زیادہ سمجھداری ہوتی ہے تاکہ وہ ہمیں اچھے سے اچھا زیادہ پھل بھی دے سکے اس کو پھل لگنے کی عمر شروع ہوتی ہے جنوری کے مہینے سے جنوری کے مہینے میں بیل کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے پھولوں کے گچھے لگ جاتے ہیں اور گچھوں کے بعد میں جب وہ کھل جاتے ہیں پھول اس کے بعد انگور بننا شروع ہو جاتے ہیں اور انگور بنتے بنتے تقریباً مارچ سے اپریل کا مہینہ لے جاتے ہیں اپنا سائز انکریز کرتے کرتے اور فروٹ پکتا ہے تقریباً اگست کے مہینے تک بیل کے اوپر لگا لگا ہی وہ پیلے رنگ کا ہو جائے گا اگر وہ کالے رنگ والا انگور ہے تو وہ کالے رنگ میں بدل جائے گا اگر وہ کھٹا انگور ہے تو وہ انڈ تک کھٹا ہی رہے گا اگر وہ میٹھے انگور کی ورائٹی آپ نے لگائی تھی تو پھر وہ پکنے کے بعد میٹھا ہو جاتا ہے اگست کے مہینے میں آپ ان گچھوں کو اتار کر کھا بھی سکتے ہیں فریج میں رکھ سکتے ہیں جیسا بھی آپ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں انگور کی بیل کے اوپر پیسٹ کا اٹیک بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم اٹیک ہوتا ہے لیکن چڑیوں سے ہمیں فروٹ کو بچانا پڑتا ہے چڑیاں آتی ہیں نوچتی ہیں چھوٹے چھوٹے سے انگور توڑ کر کھا جاتی ہیں بس چڑیوں سے بچانے کے لیے پرندوں سے بچانے کے لیے ان کے اوپر کسی بھی نیٹ کی جالی آپ چڑھا سکتے ہیں تاکہ چڑیاں کی چونچ فرور تک نہ پہنچ سکے اور فرور ڈیمیج نہ ہو کیونکہ یہ پھل دینے والا پودہ ہے اس کو جتنی زیادہ آپ جگہ دیں گے اتنا زیادہ یہ پھیلے گا اور اتنا زیادہ اس کو انگور بھی لگے گا لیکن پھل دار پودے کی جب بات آتی ہے تو پھر خاد بھی اس کو دینی ہوتی ہے اس کی مٹی کے اندر ہمیں نائٹروجن فوسفورس پوٹیشیم سلفر اور زنک والی زیادہ خادیں استعمال کرنا بڑتی ہیں لیکن گھورائیے مت آپ الگ الگ استعمال نہ کریں کیونکہ آپ نے کمرشل فارمنگ نہیں کرنے گروں میں گملوں کے اندر یا کیاریوں کے اندر یا گر میں لون میں زمین کے اندر آپ نے یہ لگانی ہوتی ہے تو پھر نپک کوئی سی بھی استعمال کر سکتے ہیں چاہے دانے دار لیجئے چاہے پھر وارٹر سولیبل لیجئے نپک خاد مکمل ڈائیٹ ہوتی ہے پودے کی تو نپک 2020 یا پھر کوئی سی بھی آپ نپک خاد استعمال کر سکتے ہیں اس کی پروننگ کریں یا نہ کریں یہ مرضی آپ کی ہے جتنی زیادہ بیل بڑی ہوگی اتنا زیادہ پھل بھی اس کو لگتا ہے لیکن پھل کا صحیح سائز بڑا نہیں ہو پاتا جب تک کہ ہم اس کی پروننگ نہ کریں اور پروننگ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے دسمبر کے مہینے میں جب اس کے پتے سارے گر جاتے ہیں صرف ٹہنیاں ہمیں نظر آنے لگتی ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے کون سی ٹہنی رکھنی ہے اور کون سی کٹنی ہے تو جو ہم ٹہنیاں کٹ لیتے ہیں اس کو ایزا کلم لگا کر نئے پودے بھی بنا لیتے ہیں اس کو ائر لیرنگ کے تھرو بھی آپ تیار کر سکتے ہیں فور اگزمپل اگر اس ایریا پر ہم ائر لیر کٹ لگاتے ہیں بلیڈ کی مدد سے کٹ لگا کر یہاں پر مٹی بھر دیتے ہیں اور اوپر سے پلاسٹک سے کور کر دیتے ہیں تو تقریباً چھے ہفتوں کے اندر اندر اس کی جھڑیں یہاں سے نکل آئیں گی تو اس کو نیچے سے کار دیا جاتا ہے اوپر والا ایک پودہ آپ کے پاس بن گیا اس کو آپ الگ گملے کے اندر یا زمین کے اندر شفٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹیرس پر جہاں پر بھی آپ شیڈی ایریا بنانا چاہتے ہیں پودوں کا تو پھر اس کے لیے سب سے بیسٹ انگور کی بیل ہے کیونکہ انگور کی بیل آٹھ سے نو مہینوں کے اندر اندر اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ جتنی جگہ آپ جڑوں کو دیں گے پودے کی گروت اوپر سے ٹہنیاں اتنی ہی زیادہ آئیں گی تو جتنی زیادہ ٹہنیاں اتنے زیادہ پتے اسی طرح پورا پودہ بشی انداز سے گروت کرتا ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ سارا ایریا ہی کور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ٹہنیاں کو سنبھالنا اور باندھنا بھی مشکل پڑ جاتا ہے بلکل ویسے ہی جیسا کہ میرے گارڈن میں بھی ایسا ہے آئے دن اس کی ٹہنیاں بڑھتی رہتی ہیں اور نیچے لٹکتی رہتی ہیں سمٹائم تو میں اس کو کار دیتا ہوں سمٹائم میں ہڈ کے اوپر رکھ دیتا ہوں باندھ دیتا ہوں تاکہ اس کی ٹہنیاں نیچے نہ گی رہیں ویسے میں نے یہ بل فروٹ پرپس کے لیے نہیں لگائی تھی میں چاہتا تھا کہ میرے ٹیرس کے اوپر شیڈی ایریا رہے مجھے گرین نیٹ کا استعمال نہ کرنا پڑے صرف اور صرف پودوں کی ہی چھاؤں بنی رہے لیکن ایسا کرنا چھت کے اوپر تقریباً پوسیبل نہیں ہے جب تک کہ آپ روڈز کو بہت زیادہ جگہ نہ دیں بڑا سا کیارہ بنا لیجئے اس کے اندر آپ اس کو لگائیں گے کیارے سے مطلب کہ ایک جیسے ڈرم ہوتا ہے نا بڑا دو سو لیٹر والا ڈرم اس کے اندر آپ بیل کو لگا دیں گے تو بہت تیزی کے ساتھ اوپر سے پودے کی گروتھ ہوگی لیکن ایک لیمٹ تک ہوگی دو سال کے اندر اندر وہ جگہ بھی اس کو کم پڑنے لگے گی کیونکہ یہ سیزنل پودہ تو ہوتا نہیں ہے پرمنن پودہ ہے بس سردی کے دن میں اس نے تھوڑا سا آرام کرنا ہوتا ہے تقریبا دو سے ڈھائی مہینے اس کے بعد پھر سے اس کی نئی جڑے آنے لگتی ہیں مٹی کے اوپر مٹی کے اندر روٹس باؤنڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو جتنی سپیس اس کو زیادہ دیں گے زمین دیں گے تو ویلن گوڈ ہے باقی آپ شوک کے طور پر لگانا چاہتے ہیں کچھ ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو جتنی چھوٹی سپیس دے کر آپ آزمانا چاہتے ہیں آپ آزمان سکتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے جناب کیونکہ پہلے پہلے میں بھی انگریزوں کی ویڈیوز دیکھتا تھا آرٹیکلز دیکھتا تھا تصویریں دیکھتا تھا چھوٹے سے پودے کے اوپر پھل لگا ہوا ہے گچھا لگا ہوا ہے گملے کے اندر ہی لگا ہوا ہے وہ بھی چھوٹا سا گملہ اصل میں تو وہ چیزیں مجھے موٹیویٹ بھی کرتی تھی لیکن اس کے بعد اس نے مجھے ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا کیونکہ چھوٹے سے گملے کے اندر چھوٹی سی بیل کو فروٹ لگنا پوسیبل نہیں ہوتا ہر علاقے میں یا ہر شہر میں جہاں پر اس کا ٹمپریچر آئیڈیل اس کو ملے گا وہاں پر یہ خوش ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ پہلے سال میں ہی جو کلم سے آپ نے پودا لگایا ہے اس کو پھل لگ جائے ایک آدھ گچھا چھوٹا سا یا ایک آدھ انگور ہی لگ جائے لیکن ایسا 99% پوسیبل نہیں ہوتا نہیں یقین تو آپ بھی ازما کر دیکھ لیجئے کیونکہ میں نے تو ازما کر دیکھ لیا ہاں جو پودے آپ کو تصویروں میں نظر آتے ہیں چھوٹے سے گملے کے اندر اس کو پھل لگا ہوتا ہے وہ اصل میں ایر لیڈنگ کی سروع پودا تیار کیا ہوتا ہے تو جناب مارکٹ میں بہت دوخہ بھی ہے لیکن یہ دوخہ وہی پہچان سکتا ہے جس کو تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہو ایکسپیرینس کیسے ہوگا جیسے جیسے آپ خود پریکٹیکل کریں گے جو کام آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے آپ چیزیں آزمائیں گے تو آپ کو بھی پتا چلتا جائے گا کہ کیا چیز اصلی ہے کیا چیز فیک ہے کون سا جھوٹ ہے اور کون سا سچ ہے تو شیڈ بنانے کے لیے اگر آپ نے کوئی بیل لگانی ہے تو انگور کی بیل کسی بھی نسل کی انگور کی بیل ہو کھٹا انگور ہو میٹھا ہو لمبا ہو گول ہو کوئی سا بھی ہو بیج والا ہو سیڈلیس ہو کوئی سی بھی انگور کی بیل آپ لگا لیجئے بہت ریپیڈلی گروت کرتی ہے بہت جلدی شیڈی ایریہ بھی آپ کو پروائیٹ کرے گی جب میں چھوٹا تھا تو انگور کا جو نیا پتہ نکل رہا ہوتا ہے اس کو توڑ کر اس کے اندر املی رکھ کر میں کھاتا تھا تھوڑی سی املی لیجئے انگور کا چھوٹا سا پتہ لیجئے جو نیا نکل رہا ہو کیونکہ اس کا ٹیسٹ الگ ہی ہوتا ہے کچھ کھٹا کچھ میٹھا تو تھوڑی سی املی اس کے اندر ڈال کر جیسے پان بنا کر کھاتے ہیں ویسے موہ میں رکھ کر آپ کھائیں گے تو یقین مانیے بہت کھٹا میٹھا ٹیسٹ آپ کو ملے گا اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھے گا خدا حافظ